اسلام علیکم پاکستان جیسا کہ آج ملاقات جو ہے وہ بشہ عمران سے بھی انتہائی ضروری تھی اور عمران خان سے تو ہمیشہ سے لگتا ہے جیسے پہلی دفع ہوا ہے اور آج جب میں گئی عدالت میں تو لگ رہا تھا کہ آج عدالت کے جو حالات ہیں وہ کسی دفعہ سے بہتر ہیں اور خان صاحب نے لائٹ بلو کرر کی شرٹ ڈارک بلو نیوی بلو ٹراؤزر گری جوگرز اور مسکراتے بھی ہمیشہ ملتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا حال ہے سب سے پہلے میں نے بشہ عمران سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور یہ بتایا ہے چونکہ کل بنی گالا میں اگر آپ کو معنوم ہو کہ ایملنس جو ہے وہ دو دفاعی ڈاکٹرز رات کو آئے اور وہ بہت زیادہ تشکیش صورتحال تھی اور نہ صرف پاکستانی بلکہ عباسیش پاکستانی بہت زیادہ ہوتے اور میں وہاں پر پہنچی اور صبح پانچ بہنے تک ہم وہاں پر تھے میں نے بشہ عمران سے پوچھا کہ مجھے اوروں کا تو نہیں بتا مجھے آپ بتایں آپ کی طبیعت کیسی ہے تو پہلے وہ خاموش تھی جس طرح ان کی ایک وہ کہتے ہیں صابر ہے لیکن انہوں نے بتایا میری طبیعت نہیں ہے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میری بلد پرشر کبھی بھی ایک سو دس سے اوپر نہیں ہوتا نورمل رہتا ہے اور جس کی مطلب میں خود کیونکہ ہم ایک سال زمان پارک میں رہے اور میں وہیں پر ہی رہی ہوں تو میں نے کبھی بھی ایسی چیز نہ دیکھی نہ محسوس کی کہ کبھی بشہ عمران کی طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ گئے ہو لیکن اور ویسے بھی بشہ عمران اگر ویسے بھی ان کی طبیعت مطلب نہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے سب وہ اگلے بندے کا حال پوچھتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی ہاتھ میں پین تھا اور دن کو ان کا بی بی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ پہ پہ پہنچا ہوا تھا جس کی وجہ سے لیکن پھر رات کو دوبارہ آئے پانچے گھنٹے کے بعد اور اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ کہتی کہ اگر ہم آپ کو شفٹ کر دیں تو انہوں نے کہا میری طبیعت جو ہے وہ ابھی ٹھیک ہے اور پہلے نہیں ہوا اور جو ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ نہ بشہ عمران کا کسی سیاست سے دور دور تعلق ہے اور کبھی میں بھی اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے تعلق ہی نہیں ہے سیاست کے کسی بھی سیاستی امور سے لیکن ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے اور جو بلاڈ ٹیسٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں اتطار سے بھی کمگیاں باقی شکریہ آپ کو کیا کوئی آپ کہتے ہیں فلانا غریب کیلئے آپ کہتے ہیں پیمز بہت اچھا ہے اور جو ذرا جو خاتا بھی بشہ عمران تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیالا میں شفٹ کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی شفا زیادہ اچھا نہیں ہے جب آپ یہاں سے ان کو لے جا سکتے ہیں یہی سے آپ کنٹینیو کیجئے کہ سوال یہاں پر یہ ریس کروں گا کہ رات کو جو ایمبولینس کی گاڑی وہاں پر گئی اس کے بعد کافی زیادہ خبریں آئیں کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئے کے رہنماوں کی جانب سے سبھی سوشل میڈیا پر ٹویٹس بھی کر رہے تھے پوری رات تو اس حوالے سے آپ نے دریافت کیا برشاہ بی بی سی کے کیا ہوا تھا یہ رات کو ایمبولینس کی گاڑی کیوں آئیں وہاں پر میں نے ان کو بالکل بتایا تھا کہ پوری اوورسیز پاکستانی پاکستانی ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ برشاہ عمران کی طبیعت کیسی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور میں نے کہا جی ہنڈر پرسن نہیں تو نائنڈی نائن پوائنٹ نائن ملکے آپ سو فیصد سمجھے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میرا فرض ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ تو انہوں نے اور آپ کا یہ بتانا فرض ہے کہ آپ کی آیا تب یہ تو انہوں نے فرار رکھی اور پھر انہوں نے بولا اور ان سے بات بھی نہیں کی جاتی ان کے مہدے میں بھی جو ہے وہ پین ہے اور وہ کوئی بھی چیز جب کھاتی ہیں پانی بھی وہ پیتی ہیں تو وہ ان کو ٹیسٹ ہی نہیں لگتا بلکہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنا کرواہت کرنے کے لیے میں بسکٹ کھاتی ہیں تو آپ کی بسکٹ کھاتی ہیں تو آپ کا وزن کم کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے میٹھا اگر وہ کھا بھی نہیں ہے تو وزن تو ان کا اور ایک جگہ پہ چکے انہوں نے کمرے میں بند ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت اور جو ان کا ہاتھ میں پہن تھا مجھے آپ بتائیے کہ آدھی رات کو ایملنس دوبارہ کیوں گئی تھی کیونکہ بشتر ایملان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی ہمارے ساتھ پوچھو ہم سے آج دن تک ان کا بی بی اور جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہد ان کا ایسی جی جو ہے یعنی ان کا جو ہارٹ بیٹ ہے اس میں کوئی پلپیٹیشن یا کچھ آ رہی ہے جس کی بہتر رات کو وہی فٹوی ٹریٹمنٹ ہوئی ایملنس کی گاڑی جب گئی تھی دن کو ان کی طبیعت بہت تھا رات کو جب ہوئی تو ان کو وہاں سے منتقل کیا آج تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ سٹیبل ہے لیکن دن کو ان کا تھا پھر اس میں پانچے گھنٹے کا جو ہے وہ جو ہے انہوں نے وقفہ دیا تھا ایملنس کی گاڑی کیوں گئی تھی وہاں پر اگر اسٹیبل کیونکہ وہ کہہ تھے کہ اگر آپ کی زیادہ طبیعت ہوئے تو آپ کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے تو نہیں لے کے گئے اس سے پہلے نہیں لے کے گئے تو پیر کو نہیں لے کے گئے لیکن رات کو جب ان کی طبیعت ٹھیک تھی تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک ہے اپنے جو وہ ہے کیس کے سلسلے میں وہ ضرور آئیں اچھا بھی آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کیونکہ وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی بشرا بی بی کو دیکھا تو بتایا جا رہے کہ ان کے ہونڈ بھی وائٹ ہو چکے ہیں بظاہر ان کی کنڈیشن بہت زیادہ افتر ہے اگر میں شاید جاؤں ادھر بنی کالا اور ان سے الگ سے ملوں تو لیکن ان کی جو میرے ساتھ کیونکہ ایک بہت زیادہ سٹرونگ بارنگ ہے تو میں اس بلہ وجہ زیادہ پوچھتی نہیں اور وہ سابر بہت ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز جو بات میں سمجھ میں آتی وہ خود ہی بتائی تھی کہ میں نے اتنے مہینے جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے اس بات پہ آج بھی وہ قائم ہے کہ مجھے ملاوٹ ہوئی ہے اور میری کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اچھا اچھا بتائیے گا یہ اس بات پہ وہ قائم ہے خان صاحب کا کیا ریاکشن تھا اس پہ انہوں نے کوئی ریاکشن دیا ہے خان صاحب دیکھیں بشرا عمران ان کا ساکون ہے اور کیوں ان کو سزا دیا ہے اس کی وجہ یہ collections ہے بلکہ بشرا عمران نے یہ کہا ہے کہ بشرا عمران صاحب اینٹ ملے والزین کے ذات какие Bears بشرہ عمران کے لئے کیا ہے اللہ کی معلے والزین کے لئے کیا ہے کہ میں 왜�ان stagesہ رہے رہی بشرا عمران صاحب نے بشرا عمران ملے والزین عندنا جو بحضی شرح کہ امران صاحب نے بشرا بی بی کو کا سمجھے کچ کیا گیا اس کی با ریاکشن کیا تھا وہ پہلے چلی گئی تھی اور میں آئی تھی لیکن ان کا جو اس وقت جو کہ عمران خان صاحب ایک وقت میں وقلا سے بھی ملتے ہیں اپنے لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں ان کا انسان بشرا عمران سے بھی ہے لیکن جہاں عوام کی بات آتی ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ بالکل عوام کی طرف اوجاتے ہیں اور جو میں نے بار بار دیکھا ہے کہ بشرا عمران بیٹھتی رہے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صرف ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہو یا وہ ان سے تکلیف کا اظہار کر رہی ہے وہ بہت ہی بی میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ برائے میربانی اس چیز پہ نہ آئیں کہ میں بہت زیادہ میں پی ٹی آئی کی ہوں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں بشرا عمران خان کے ساتھ ہوں مجھے نہ دھکی چھپی آتی ہے میں سٹریٹ فورڈ بات کرتی ہوں اور میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ اللہ کا وعدہ جو آپ کہیں گی وہی بات میں آگے کروں گی اور وہ اس چیز پہ شاید ان کو ہے کہ میری بات آگے نہیں ہوگا مطلب شاید یا کوئی ڈر رہا ہوگا یا میں شاید در رہی ہوں گی مجھے کس چیز خان صاحب اور بشرا عمران کے ساتھ رہی ہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی ہوں بشرا عمران کو میں پھر بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ آج بھی جب ان کا میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات کرتی ہیں جیسے آج وہ علیمہ پاس بھی بات ہو رہی تھی ہوں کہ اپنے گھر والوں سے بھی ہو رہی تھی لیکن وہ کسی طور پر عمران خان کو اپنی تکلیف کا جیسے ایک بیوی کر سکتی ہے اسے کرنا چاہیے وہ اب بھی ویسے نہیں کرتی ہے نادی خٹک صاحب ہے یہ بتائیے گا عمران خان صاحب جو آج کل بیانات بنا رہے ہیں ملکی آلہ اسکری قیادت کے خلاف اور بشرا بیوی نے جیسے کچھ سمات پہلے کچھ سماتوں میں بات کی آرمی چیف کے خلاف آپ سمائیتی ہے یہ بیانیاں رکھ کر وہ باہر آ سکیں گی دیکھیں مجھے بشرا عمران نے ایسی بات تو نہیں کہ مجھے بشرا عمران نے کہا کہ جو بھی اسپیشلی دیکھیں جو ان کا علاج ہے وہ جو اگر شوکت خانم سے ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا جیسے میرا دل صاف ہے میں کوئی بھی بات کر رہی ہوں مجھے ڈر خوف نہیں ہو تو کس چیز کا ایک ریکویسٹ ہے بغیر کسی اس کو ادھر ہیر پر کرنے کی کہ اگر ان کو جو ان کا جو بلد ٹیسٹ نہیں لیا گیا یا وہ نہیں گیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر آسن نے بھی اس چیز کا من کیا تھا اور وہ اگر جو ان کے فیملی ہاؤسپٹل ہے اگر آپ اگر آپ بنی گالا کو سب جیل کروا سکتے ہیں اتر رہنے میں ان کو کل مسئلہ نہیں ہے تو شوکت خانم کے ہسپتال جانے میں کیا مسئلہ ہے اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سب جیل تو دوسری طرف نہیں پولیس کا میں بدا ہوں آپ کو جو وہاں کی پولیس ہے جیل پولیس ہے اس کا تو قصور نہیں ہے